بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج دیر رات اور کل کے دوران کراچی حیدرہ باسمیس صوبہ سندھ کے تمام علاقوں کا موسم کیسا رہے گا سردی کی کیا صورت آل ہوگی اور بارش کا نیا سسٹم صوبہ سندھ کا قبر روح کرے گا اور جنوری کے باقی دنوں میں سندھ بھر میں کیا ہونے جا رہا ہے سندھ بھر کے موسم کی تازترین لائیو ریپورٹ پیشی خدمت ہے ناظرین میں حکمہ موسمیات اور تمام موسمیاتی مادلز کی تازترین ریپورٹ اور ہماری پیشگوئی کے مطابق اس وقت صوبہ سندھ کے تمام علاقوں کا موسم مکمل طور پر خوشک اور سرد ہے اور سندھ کے زیادہ علاقوں میں اس وقت کہیں ہلکی تو کہیں تیز شمالی ہواوں کا سسلہ جاری ہے جو کہ مزید چند روز تک جاری رہنے کی توقع ہے اور ہواوں میں مزید تیزی آنے کے بھی امکان موجود ہیں اور چندکہ دکا علاقوں میں ہوایں گرد علود بھی ہو سکتی ہیں ہواوں میں تیزی آنے کے باعث درجہ حرارت میں بھی واضح کمی کا امکان ہے اور سردیوں کی شدت میں مزید اضافہ متوقع ہے فیلحال کراچی ہیدرہ باسمیت صوبہ سندھ کے تمام علاقوں کا موسم مکمل طور پر خوشک اور سرد رہنے کی توقع ہے کہیں بھی کسی بھی علاقے میں فیلحال بارش کے امکان کم ہیں آنے والے ایک سے دو روز تک ہواوں کا میار انتہائی خراب رہے گا اس لیے جتنا زیادہ ہو سکے احتیاط کریں اس دوران ناظرین صوبہ سندھ کے زیادہ لاکوں میں ہواوں کی رفتار بعض علاقوں میں تیس اور بعض علاقوں میں چالیس سے پچاس کلومیٹر فی گھنڈہ تک ریکارڈ ہو سکتی ہیں بارشوں کا نیا تاقت وارسی صلح بہت جلد صوبہ سندھ کا روح کرے گا اور بعض پیرامیٹرز کی ریپورٹ کے مطابق بارش کا نیا سسٹم ستائیس جنوری سے صوبہ سندھ کی حدود میں داخل ہوگا جس کی وجہ سے کراچی تا کشمیر اچھی خاصی بارشیں ریکارڈ ہو سکتی ہیں بارشوں کی مقدار کہیں ہلکی سے درمیانی اور کہیں کہیں درمیانی سے تیز ریکارڈ ہونے کی توقع ہے بارش کا یہ سلسلہ تقریباً تین سے چار روز تک وقفے وقفے سے صوبہ سندھ کے مختلف علاقوں کو متاثر کرتا رہے گا اس حوالے سے جیسے جیسے اپڈیٹس آتی رہیں گے آپ تک پہنچاتے رہیں گے تب تک کے لئے آپ دیکھتے رہیے ہمارا چینل ویدر انفو